بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے علم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دیر سٹوڈنٹس آج ہم کلاس 5 کی انگلیش کورس بک کا چیپٹر نمبر 6 پڑھیں گے جس کا نام ہے امیلیا ایر ہرڈ اور آج ہم اس چیپٹر کے جو کوئیسٹنز ہیں ان کے آنسرز ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس چیپٹر کے اینڈ پر جو کوئیسٹنز ہیں وہ کیا ہیں اور پھر ان کے جو بھی پوسیبل آنسرز ہیں ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک علم اکیڈمی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سائٹ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھے اسے پریس کر دیں اور ساتھ میں فرسٹ ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کے کوئیسٹنز آنسرز کوئیسٹن نمبر وان ہے امیلیا نے جو پہلا جہاز دیکھا وہ کس چیز سے بنا تھا یہ سٹوڈنٹس اب ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی تھی تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو ایرو پلین تھے سٹارٹ والے یہ دو چیزوں سے بنے تھے ووڈ اینڈ کلوڈ سے آنسر دیکھیں یہ دو چیزوں سے بنا تھا کون کون سی ووڈ اینڈ کلوڈ لکڑی اور کپڑے سے آپ دیکھتے ہیں کوئیسٹن نمبر دو امیلیا نے جو اس کا پہلا ایرو پلین تھا اس کا نام اس نے کینری کیوں رکھا تھا دیئر سٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلے کینری بیسیکلی ایک چھوٹا سا بر سائز میں وہ چھوٹا ہوتا ہے اور موسٹی وہ یلو کلر کا ہوتا ہے کیونکہ امیلیا کا جو فاسٹ ایرو پلین تھا وہ بھی سائز میں چھوٹا تھا آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں صرف دو ہی پیپل اس میں بیٹھ سکتے ہیں دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک تو جو پائلٹ ہے وہ اور ایک اس کے سائٹ پر فرنٹ سائٹ پر ایک پیسنجر بیٹھ سکتا ہے اس سائز میں بھی چھوٹا تھا اور اس کا کلر بھی یلو تھا یہ دو چیزیں جو ہیں کینری برڈ کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اس لئے اس نے اپنی فرسٹ ایرو پلین کو کینری کا نام دیا تھا آنسر دیکھتے ہیں کیا ہے اس ایرو پلین کا سائز چھوٹا تھا اور کلر ریزمبلنس اور اس کی جو کلر ہے وہ بھی ملتا تھا کہ اس کے ساتھ کینری برڈ کے ساتھ ملتا تھا اس لئے اس نے اسے کینری کا نام دیا نیکسٹ ہے جب ایمیلیا نے اپنا جہاز ایٹلانٹک اوشن کی اوپر سے فلائی کیا اور آیا تو اس نے ڈیریکشنز کیسے دیکھیں کہ وہ لیفٹ نورت جاری ہے ایسٹ جاری ہے ویسٹ جاری ہے یا اس نے اپنی ڈیریکشنز کیسے دیکھیں جیسا کہ آج کل کی جو جدید جہاز ہیں ان میں کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے پراپر نیوگیشن سسٹم ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ اس ٹیم ابھی یہ چیزیں نہیں آئی تھی تو تب اس نے ڈیریکشن کیسے اپنی ڈیریکشن کیسے حاصل کی اس کا انسر بک کے اندر ہی موجود ہے جب اس نے فلائیٹ لی تو اس نے سب سے پہلے اس نے نیوگیشن سیکھی کس کی مدد سے سٹارز کی مدد سے یعنی سٹارز کو دیکھ کر اس نے اپنا اپنی ڈیریکشن جو ہے وہ سیٹ کی اور اس کے سٹارز کی مدد سے اس نے ہلپ لی تھی نیکس کوئسچن ہے جب امیلیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ پورے ورلڈ کا چکر لگائے گی جہاز کے اوپر اور پورے ورلڈ کو وزٹ کرے گی اس ٹیم اس کی ایج کتنی تھی ڈیو سٹورینٹس چپٹر کے اندر کسی جگہ بھی اس کی ایکزیکٹ ایج نہیں لکھی کہ اس وقت اس کی اتنی ایج تھی لیکن ہم جب اس کی ڈیٹ آف برث دیکھتے ہیں سٹارٹ میں جو انہوں نے بتائی تھی اور جس ٹیم پہ اس نے ورلڈ کا یہ ٹور سٹارٹ کیا اس ٹیم ہم ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ کون سی تاریخ کو اس نے سٹارٹ کیا ان دونوں کو جب ہم سم اپ کرتے ہیں کمپائل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایج فورٹی ایئرز بن رہی ہے اس لئے ہم نے آنسر میں یہی لکھا ہے شی واس فورٹی ایئرز اولڈ ون شی میڈ ہر سیکنڈ اٹمٹ ٹو فلائی آرونڈ دی ورلڈ موسٹلی جو ہے کوسٹن کے اندر سے ہی ہے ون سے آن ورڈ سارا آنسر ہم نے کوسٹن کے اندر سے ہی دیکھ کے لکھا ہے سٹارٹ میں جسٹ شی واس فورٹی ایئرز اولڈ یہ مین چیز جو ہے ہم نے اس میں منشن کی ہے یہ تھا کوسٹن نمبر فور اب ہے لاسٹ کوسٹن جو ہے کوسٹن نمبر فائف وات دو یو ایڈمائر اباؤٹ ایمیلیا ایر ہرڈ ایمیلیا ایر ہرڈ کی جو بات قابل زکر ہے جس کے آپ تعریف کرتے ہیں وہ کیا باتیں ہیں شی واس بریف وہ بہادر تھی یعنی وہ ڈرتی نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا جب چپٹر سٹارٹ ہوا تو اس نے چھت سے کسرا ایک پریل ایک لکڑی کے تختے کی اوپر اس نے بیٹھ کے وہاں سے سلپ کیا اسے اور حالکہ اس کو پتا بھی تھا کہ جب روف چھت ختم ہو جائے گا تو نیچے گیر جاؤں گی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے یہ اٹیمٹ کی اس کا مطلب ہے وہ بریف سی اس کے علاوہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیسے اس نے ایٹلانٹک آشن کا کے لئے اس نے کیسے سفر کیا پھر اس کے بعد ورلڈ ٹور کا اس نے پروگرام بنا لیا شی واز بریف اور ہارڈ ورکنگ اور وہ کبھی بھی ہارڈ ورکنگ وومن تھی وہ میند کرتی تھی کبھی بھی وہ اپنے کاموں کو ادورہ نہیں چھوڑتی تھی شی فالوڈ ہر ڈریمز اور بیکم پائلٹ اور اس کی جو بچپن سے خواہش تھی کہ میں نے پائلٹ بننا ہے اس کوشش کو اس نے کبھی بھی نہیں چھوڑا وہ کنٹینیوس لی اسی کی جس تجوہ میں رہی اور آخر جو ہے وہ پائلٹ بن گئے یہ کچھ باتیں ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی طرف سے بھی جو آپ کے ذہن میں آتی ہوں پوسیبل چیزیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے کچھ اتنی چیزیں منشن کی ہیں جو اس کے کریکٹر کو کور کر رہی ہیں اور ایزی ٹو رمیمبر ان کو یاد رکھنا بھی آسان ہے یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا اس کی گھر میں خوب پریکٹس کیجئے پیارے اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ